بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوائی کریں اچھا مہر صاحب اطائرہ لہوتی اس رس سے موت اچھی ووٹ کو عزت کیا بنا کس کا عزت کا ووٹ کا آپ کے سارے ووٹرز تو رو رہے ہیں چیخیں مارے ہیں دھڑے مارے ہیں اچھا یوٹن لیا ہے یا راؤنڈ آباؤٹ پر گھوم گئے ہیں کیا 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 یہ آپ لوگوں نے یہ جو آرمی ایکٹ بل تھا متفقہ طور پر ہم نے ووٹ دے دیا پہلے تو آپ لوگ اتنا شہر مچاتے رہے نہیں ہوگا نہیں ہوگا بڑی خوشیاں پھر وکٹری کے سائن بنے تھے جب عدالت نے یہ کہا تھا کہ جی آپ تو ہم یہ اور کہ کیسے ہوگی ایکسٹینشن یہ ہوگا وہ ہوگا تو ایکسٹینشن بھی ہوگئی سینٹ نے بھی پاس کر دیا پریزیڈنٹ نے بھی سائن کر دیا گالیاں کیوں پڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح تو انہوں نے لیکھ کیا ہوگی ہے دیکھیں کیونکہ باجوا صاحب کو بھی میاں صاحب نے چنا تھا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات یہ ہیں کہ نہ آپ کسی کو موٹ جکھانے جو گئے ہیں نہ ہم میں نہیں آپ کو زیادہ ہی نہیں ہے نہیں دیکھیں جو پرفارمنس آپ کی وہ آپ کو بھی بچ ہے پرفارمنس تو چھوڑے نا ابھی تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں بڑا سرانگ بہت سرانگ ری ایکشن سوشل میڈیا پہ جب یہ تیہ ہو گیا کہ آرمی ایکٹر امنمنٹ بلکو لوگ سپورٹ کریں گے سپورٹ بھی گیا پہلے تو کہانی کی گئی کہ اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے گا اس کو وہ کریں گے بٹ منوان قومی ایسنی سے بھی پاس ہوا پہلے بھی سب نے کہا تھا کہ یہ کیسی چیز ہے جس کی اوپر کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ جس چیز کو نعرہ لگایا کہ جی سیلیکٹیڈ سیلیکٹر اب سیلیکٹیڈ بھی ختم ہو گیا کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی سیلیکٹیڈ نہیں ہے یہ حکومت اور اسی کو آپ نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو سیلیکٹ کر کے لائے اسی کو آپ نے ایکسٹینشن بھی دے دیں مورل ڈاؤن تو پارٹی میں لوس کر دیں ٹھیک ہے اور معاملہ یہ تھا کہ اپوزیشن کے اندر بھی کوئی کوہیشن نہیں تھی ٹھیک ہے نون لیک والے پی ٹی آئے اس پر پی 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 تھوڑا سا ملدہ اس چیز پر رہ گی کہ انہوں نے ڈلے کر دیا تھوڑا لیکن بلاول نے بھی اپنے سٹانٹ سے دو دن دو دن کی بلاول بھی انٹرنلی تو دونوں اس پر راضی ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب معاملہ واقعی میں اس پر آیا کہ جو آپ کی پارٹی کے جن لوگوں نے سب میں جو جیلوں میں گئے شاید کھاکان عباسی صاحب ہے رانہ سنہ اللہ ہیں خوجہ سعید رفیق ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے آکورٹ بیوہ شاید کھاکان عباسی صاحب کے پروڈکشن آرڈر تھے وہ نہیں آئے ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب آئے انہوں نے ووٹ دیا سعید رفیق نے ووٹ دیا خوجہ عاصف صاحب کو بچارے کو ان کو سب سے زیادہ رہا جا رہے ہیں ایسا میرے خیال سے اب یہ زیادتی ہے دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے اگر خوجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو وہی کر رہا ہوں جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جو لیڈرشپ نہیں کہا ہے بات ختم ہوگی نون لیک کے اندر جو ایک جو ہمارے آپ نے ووٹروں کو ایک سائٹ پہ لگائنے کے لیے کیا ہوا تھا ڈیریکشن تو ٹاپ سے آئے میاں صاحب کی انڈورسمنٹ سے ہی آیا ایسا ہو نہیں سکتا اور اگر میاں صاحب انڈورس نہیں کرے تو مجیم تو یہی بیٹھی تھی مریم نے پورے دوران میں کوئی بیان نہیں دیا اس سے اگلا سوال میرا یہ آپ کے لیے ہی ہے مریم بی 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 بڑی خاموش ہیں کچھ ان کا پتہ نہیں اور کہا یہ جا رہے ہیں کہ جو نون لیگ کی طرف سے انٹرنل بیانیاں یہ اٹھ کے آ رہے ہیں کہ جی مریم بی بی کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا کیا مریم بی بی اتنی ریلیونٹ ہے اب نون لیگ کے لیے کیونکہ والد صاحب ایسے نہیں ہے یہ سب سپیکیولیشن ہے دیکھیں نہیں یہ تو کہا جا رہے ہیں کہا جو مگر سپیکیولیشن کہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں زبیر عمر آپ لے لیں آپ مشاہد اللہ اٹھا لیں یہ سب یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں مریم بی بی اس وقت تو ہیں بیل پہ ٹھیک ہے تو ٹی وی بھی آ رہا ہے اخبار بھی آ رہا ہے حبر بھی ہے اچھا جب یہ ہو گیا ہے نا اس کے بعد جب یہ امنمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد مریم نے بڑے کچھ سات آٹھ مہینے کے بعد اپنے ٹویٹر پہ تصویر چینج کی میاں صاحب کی ایک اداسی تصویر لگائے بڑی مصوم سی شکل والی جس میں مریم صاحب وہ دکھانا ہی چاہیی تھی کہ شاید ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے بڑھ ہم نے کر دیا تو اگر لیڈرشپ کی یہ حالت ہے کہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتی تو then it is not آپ لوگوں کو تو بیانے یہ تھا نا اب ہم ہو گئے نظریاتی پہلے تو چلے نہیں تھے زیولہ کے ساتھ تھا آپ لوگوں نے سٹانس اپنا چینج کیا جو کہ ٹھیک ہے ایک آپ اس پہ آگے لڑتے 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 اب جہاں سٹینڈ لینے کی باری تھی آپ لوگوں کے لیے وہاں پھر پیچھے ہو گئے اور اب آپ پھر کہہ رہے ہیں ہم ہیں اب بھی نظریاتی تو یہ کیا ہے جب ضرورت پڑے گی نیچے ہو جائیں گے وہ مان لیں گے بات پھر آپ اسی چیز کا نعرہ لگانا شروع ہو جائیں گے ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کرنا آج کے بعد تو ہم دیکھنا ایسے کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکس میں نہیں دیکھیں میرا خیال سے جو ووٹر کی یاداش ہوتی ہے نا وہ بہت بہت اچھی ہوتی ہے نہیں میرا خیال ہے پاکستان کے ووٹر کی یاداش وہ بھول جاتا ہے ورنہ آپ صرف میں نونلی کی بات نہیں کر رہا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے پرامیسز اٹھا کے دیکھ لے نا شروع سے ایون پی ٹی ایک ہے شروع سے لے کے ابھی تک کہ وہ پرامیسز میں اس طرح چینج آتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں اچھا دیکھیں اب لوگوں کا جو ان کی لیڈرشپ سے یا ان کی سائٹ سے جو آیا ہے نیریٹی وہ دو تین چیزہ وہ کچھ مزائیہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ بیک لیش آرہے سوشل میڈیا پر یہ پی ایم ایل این کے ووٹر نہیں ہے یہ پی ٹی آئی والے کیمپین جلا رہے ہیں میرے خیال سے کیونکہ میں تو خود فالو کرتا ہوں اور جتنے بھی نونلک کے ہیں سوشل میڈیا والے اور باقی بڑے ڈیجیکٹڈ رہے ہیں وہ بہت ڈیجیکٹڈ ہیں میں بڑے اکاؤنٹس کو جانتا ہوں جتنے تھے وہ سارے بابا ان لاچ سب لوگوں کا بڑا مطلب ایک سوٹیشن مندگی کی اچھا دوسری بات جو اب یہ کہانی ہم نے ڈالی ہے کہ ایک جو ان کا آپ کہہ لیں جو نیریٹیو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کلسوم نواز کیلی وہ ہوئی وہ چھوڑ کے آئے پھر میاں صاحب کی طبیعت ابھی خود اتنی خراب وہ بھی مطلب اس پروسیجر میں ہے مریم کا وہ سب چیزیں تو خاندان ایک ہارٹشپ میں ہے تو اس وقت میں بہتر تھا کہ ہم سمجھوتا کر لیں یا وہ کر لیں تو اس کا اگین جواب تو یہ یہ دیکھیں اگر میاں صاحب کی جگہ میاں صاحب کو نکال دیں میں اپنی جگہ کو رکھتا کہ میرے یہ ڈانامیکس ہوتا ہے میرے خاندان میں ہوتا میں بھی سمجھوتا کرنے تھا مگر فرق ہے نا میں ایک عام شہری ہوں اور آپ ایک لیڈر ہیں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو فالورز آپ کے بہت زیادہ ہیں یہ نہیں ہے کہ دس بندے فالور کر رہے ہیں کہ میں چلو خاندان کی وجہ سے یہ تو خاندان کی پاتی نہیں ہے تو وہ بات تھی تھی کہ مورل جو ایک obligation تھی جس چیز کو آپ لے کر لیکھیں مورل گراؤنڈ لوس کیا وہ بری طرح اور اس کو واپس لانے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے کچھ نہیں بتاتے ان کو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ بتاتے لیکن کلسیجز وغیرہ تو ان کا چل رہے ہیں جو ان کے انجیو پلاسٹی والے معاملات ہیں لیکن جس طرح سے وہ ادھر سے گئے تھے کہ جن نیکس ٹیپ ہی امریکہ میں اور وہی علاج ہے کیا بنا ای تین اس پر دو تین چیزیں ہیں جو ابھی تک میں نے انڈرسٹینڈ کیا دیکھیں ان کا جو سرجری ایسا ہائر ایس سرجری ٹھیک ہے میاں صاحب اس ڈائیبیٹک ٹھیک ہے ان کے باقی جو معاملات ہیں اس کے پلیٹٹس والے تو یہ دو تین چیزیں ہیں ان کا ابھی گول یہ کہ ان کو اس حد تک سٹیبل کیا جائے کہ وہ سرجری ان کے لیے ٹھیک ہو جائے اچھا شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں جیسے حالات ابھی لگ رہے ہیں میرے خیال تھے شہباز صاحب اگلے ایک دو مہینے کے اندر واپس آنے والے ہیں اب معاملہ ایسا ہو رہے کہ چیزیں کھل رہی ہیں اپوزیشن کے لیے بھی اور یہ اب آپ دیکھیں یہ ووٹ ایسے تو نہیں دیا گیا اچھا چلے زرداری صاحب کو بھی زمانت ملی فریالتا اپول کو بھی زمانت ملی تو اب شہر چیزیں میرے خیال سے ایک لیول پلئنگ فیلڈ بن رہی ہے اپوزیشن کے لیے پی 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 کا رول کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کس کے اندر یہی آرمی ایٹ کے اندر وہ بھی تو اسی اس پہ تھے دیکھیں پی 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 نے جو اپنے کنسیشنز تھے وہ تو وہ تو لے لی ہے نا زرداری صاحب کو بھی بیل مل گئی فریالتا اپول کو بھی بیل مل گئی ان کو شہر سندھ کے اندر تنگ نہ کیا جائے تو انہوں نے اپنے حصے کے کنسیشنز لے لی ہیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کے کمنٹ سے اس کی اوپر اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ کس سائٹ پہ چل پڑی ہے کیونکہ چلیں پی ٹی آئی کے لیے تو کہا جاتے ہیں یو ٹرن لیتی ہے اور اس ٹرن کو کونسا ٹرن ہم کہہ سکتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا اپنے راہ سے ہمیں اگاہ رکھے گا بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوئی کریں